سب لوگوں کا سلام علیکم میری زیادہ خواہش ہے تم سب کا پتہ ہے کہ بابا کی ایک ٹھو محبت ہے جی کا نام ہے پسپا ہاں مانا کی پسپا تھوڑی کریا کریا ہے لیکن میں بچپن میں بھی ایسی تھا پسپا تم اپنا چپوہ بند رکھو ایک ٹھو فیسواس لے لیتی ہو تو نہ آئے شوف مجھے کبھی نہیں رہا کہتے بھجنگ ہوئی رکھی ہے سسل مجھے کبھی احساس نہیں ہوا یہ تم سب کا یہو پتہ ہوئی ہے کہ بابا کی پسپا کا مائکہ پاکستان ماں ہے پاکستان بہت بار گیا انگنت بار گیا اور وہاں بھی گیا جہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے ارے ای بتاوے کا جرورت رہا ہے آپ جانتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم دی پسپا خجلی مٹاوے پاکستان جات رہا ہے اب ٹھیک لیکن دوئی دن پہلے ایساک کا ہوا کہ انگنت با پاکستان جائے والی بابا کی پسپا کہ رہی ہے میں نہیں جا رہا ہم بتاوت ہیں ویسے کرکٹ ایک کھیل ہے لیکن جب میچ بھارت اور پاکستان کا ہو تو یہ صرف کھیل نہیں رہ جاتا دو ملکوں کے بیچ ایک یدھسہ بن جاتا ہے یہ بقیتی بابا کی نائے ہیں ان کوٹھے کی توافوں کی ہے سنو ویسے تو کرکٹ میچ میں ہار اور جیت بڑی سامانے سے بات ہوتی ہے لیکن جب بات بھارت اور پاکستان کیا جاتی ہے تو پھر کرکٹ کھیل نہیں رہ جاتا بلکہ دو ملکوں کے بیچ ایک یدھسہ بن جاتا ہے نام ہے زی نیوز انگلیش لیکن ان کا انگریجی اتی ناوت ہے جتی اوپر کیپشن ماں لکھی ہوتے ہیں اکرے بعد ان کا ہندی سے ہی کام چلانا پڑا تھے اسی لیے کہا تھے شچہ بہت ہی جروری ہے دیکھا دیرے دیرے سینگ نکلنے شروع ہو گئے یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے جب پتا چلا کی 24 اکٹوبر کو بھارت پاکستان کے بیچ 20 میچ ہونا ہے تو بابا کی پسپا سمیت کئی انت وائفوں نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دوسرے موں میں ڈال کر گھومانا شروع کر دیا یہ لپ لپیہ آج آپ کو بتائیں نا آج کیا ہونے والا ہے آج دلداروں کا مقابلہ ہوگا دینداروں سے اب دینداروں کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا جائے یہ مجھے آپ کو سمجھانا پڑے گا اور یہ گدھے کی لید کیا گانگولی اور شاہ کو دیش سے زیادہ پیسے کی فکر ہونے لگی ہے کیا موڈی کو پاکستان پر دیا آنے لگی ہے شاید نہیں اور اس کا کارن ہے کہ یہ ستھی تھوڑی الگ ہے اور یہ منشق کی شکلما لٹکتا گھوڑے کی تیسری ٹانگ اور یہ گدھے کی گاو سے مو نکال کر جھانکتا در ہوا کپتان ہی جب ووک ہو چکا ہو جسے دیوالی پر پٹاکھوں سے سمجھا ہے پینٹرسٹ پر پروشن کے لیے کچھ بھی بولتا رہتا ہو تو آخر ایسا ہی کیوٹی آپوں سے تو لیڈ کرے گا ویسے بھی ٹوٹر کے بھائیوں میں بس وہ ایک پتا اور پتی ہے نہ وہ بھارتی کرکیٹر ہے نہ کپتان ہم لوگ ہی زیادہ لوڈ لیا کرتے ہیں مائچو یہ وہی توایف ہیں جن کے پیٹ کی مروڑ اور تشریف کی خجلی بینہ نفرت کا دھندہ کیے مٹتنا ہے ایک کھیل کو شروع ہونے سے پہلے یدھ بنانا اور ختم ہونے کے بعد دھارمک بنانا ان لبڑوں سے سیکھو ہم نے تائی کیا کہ نہ ہم اپ ڈیٹ دیں گے نہ ہم سکور دیں گے نہ ہم میچ کا پرنام دیں گے کیونکہ ہندوستان کے ساتھ خونی کھیل کھیلنے والے دشمن کے ساتھ اگر کچھ ہو تو نرنیک یدھ ہونا چاہیے گھوڑے کی اس تیسری ٹانگ کو یوں لاغت ہے کہ ایک ہی بات پورا دیش سنت ہے اور مانت ہے وہ الگ بات ہے کہ دلالوں کی بھیک والی لسٹ میں بھی ایک نمبر سب سے نیچے آوات ہے اور پھر ایک مو سے ٹٹی کرنے کے بعد کتے لوگوں نے ایک ہی بات مانی کھوڑے دیکھ لیں نمبر دو خوبصورت گینڈے کی اس بدوسورت گاف کی ٹیکنک سنو جیسے ہی ازان جائے گی کان میں دینداروں کے تو دینداروں کو ترنت رکھ جانا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ کرنی بائیں گے اور آپ اس پیریڈ میں وہ جو پانچ سات منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں جتنے رن مانے ہیں اتنے بنا لیجئے جتنے ان کے وکٹ لینے اتنے لے لیجئے اسی لیے کہا تھے شچہ بہتہ ہی جروری ہے ابے لپ لپیا تُس سے نہ ہو پائے گا کھیل پورا ہوا اور بھارت کو ہار کا سامنا ہوا اب جن کے لیے یہ صرف کھیل تھا ان کو پاکستان کی جیت اور بھارت کی ہار سے گھنٹا فرق نہ پڑا لیکن وہ بھکاری جن کی روٹی اسی سے چلت ہے ان کی گاف بجنے لے کی اب گاف کی بڑھتی جلن کو تھنڈا کرے کچھ تو کرنا تھا تو جیسے ہی پاکستان کی بیٹنگ آئی انہیں بابر اور ریزوان میں خسم دکھنے لگا اور ان کی آہیں تیو رہنے لگی ویسے اصلی آہیں تو عرفان پتھان کی سننے لائک تھی جب بابر کے چھکے پہ وہ کئی بار چرم سکھ تک پہنچتے سنے گئے نفرت کی انتہا تب ہوئی گئی جب دو ٹانگوں کے بیچ لٹک رہے ٹٹووں نے گیارہ سدہ سی ٹیم کی ہار کا ٹھیکرا صرف محمد شمی پر پھوڑ ڈالا پاکستان سے ٹیم انجیا ہاری تو سوشل میڈیا پر تیز گینداز محمد شمی کا نام ٹرینگ کرنے لگا اور ایک دو گھنٹے کے لیے نہیں پورا دن محمد شمی کا نام ٹرینگ کیا محمد شمی کی ٹائم لائن پر جا کر گالیاں لکھی جا رہی تھی شمی بابو کے سپورٹ ماں بھی لوگ آئے لیکن سوال انہی ٹٹووں سے ہے کہ تب تمہاری بٹن جیسی اکھین ماں موتیاں بند ہوئی گوا رہا ہے جب اسی محمد شمی نے 19 کے ورڈ کپ ماں ہم ہندوستانیوں کی ڈوبتی امیدوں کو جندہ کر کے جیت دلائی تھی تو میرے پیارے انڈ بھکتوں اتنی نفرت لے کر کہاں جائی ہو جن کی تم چاٹ کر ہاں جی ہاں جی کرت ہو یہ بینا پیندی کے لوٹے ہیں حصہ سورے اپنے باپ کے نہ ہوئے تمرے کا ہوئے ہیں پسپا تو کھانا لگا چلے ہم آوت ہوں سوچ لے ہو پسپا آج ہزار لانتے ان دس گیندوں کو جو دس وکٹ نہیں لے پائے پانی پت کے بعد باور نے پھر سے ہرا دیا جبکہ سری سندیپ آچائر جی نے اس روک کی اوشدی بہت پہلے بتا دی تھی کہ باور کیسے مٹانا ہے کیا ایک سی سی ڈاور کا تیل نہیں لے سکتے تھے یا تو بھی ڈاور کا تیل اس میچ میں تو لگا ہی سکتے تھے لیکن کا پتا رہا ہے کہ معاملہ اُلٹا ہوئی جی ہے اور پھر وہی ہوا جن کا ڈرہ ہے بابر نے ڈابر کے تیل کا استعمال اسی دروے پر کا ڈالا اور اُو کے بعد بیٹھتا ہوں تو درد اُٹھتا ہے درد اُٹھتا ہے بیٹھ جاتا ہوں ہاں بھائی لگوائی لیو بابر سے ڈابر کا تیل آئی گوا مجا تمہرے چہرے کی مسکان تمہرا درد بطاوت ہے جرہا پھر سے کہی ہو بیٹھتا ہوں تو درد اُٹھتا ہے درد اُٹھتا ہے بیٹھ جاتا ہوں ارے دروہ کہا ہوا تو ہری مسکان کہاں گئی ججبات بدل دیئے حالات بدل دیئے اگر پاکستان سے انڈیا ہار جائے تو کوئی بات نہ ہے ہندوستانی مسلمان ہے نا انہیں گدار بلاو اگر پاکستان سے انڈیا جیت جائے تو کوئی بات نہ ہے ہندوستانی مسلمان ہیں نا انہیں تانہ دو اور کہو کہ تمہاری ٹیم ہار گئی مسئلہ یو ہے کہ ہم لوگوں کو اس سے فرق گھنٹا نہ پڑتا فرق انہی چوکو پڑتا ہے خیر ان باطنماں کار رکھا ہے چار دن کی جندگی ہے ایک دیو دنماں سلٹ جانا ہے لیکن بابا کے لیے سب سے دکھت بات یہ ہے کہ ہرے والے جیتے کی خسیمہ کوئی لا ماغن ہیں ہاں وہی پسپا میں نہیں جا رہا کوئی بات نہ ہے تم کا بابا جائے نہ ہی دے جیتے کی خسیمہ